درسترنس جو آج ہم نے ٹاپک بسکس کرنا ہے وہ ہے جی ایڈر ٹھیک ہے آج ہم نے کیا پڑھنا ہے ایڈر کے بارے میں پڑھنا ہے تو درسترنس ریڈیو کی طرف چلنے سے پہلے ابھی تک جس نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لیں اور ساتھ دیوے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت سانی طریقے سے ملتی رہیں درسترنس آج ہم نے پڑھنا ہے جی ایڈر کے بارے میں ایڈر کیا کرتا ہے ایڈر کی دیفنیشن کیا ہے دیکھیں جب آپ کہہ میں ایڈر کی دیفنیشن پوائنٹ آبیو سے آپ کو بتاؤں گا ایڈر کی آپ کو صرف دیفنیشن پوچھ سکتا ہے یا لوگ میں کوسن دے سکتا ہے کہ ایڈر کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایڈر کی دیفنیشن کیا لکھنا ہے اگر definition آپ سے پوچھ لیتا ہے تو ایڈر میں آپ نے definition میں یہ لکھنا ہے کہ یہ ایڈر کیا کام کرتا ہے دو یا دو سے زیادہ بائینی نمبرز کو آپس میں کیا کرتا ہے ایڈ کرتا ہے یہ جمع کرتا ہے وہ کیا کلاتا ہے ایڈر کلاتا ہے یعنی کیا definition میں تائی کہ جو دو بائینی نمبرز کو جو دو یا دو سے زیادہ بائینی نمبرز کو آپس میں ایڈ کرتا ہے وہ کیا کلاتا ہے ایڈر کلاتا ہے ایڈر کی دو ڈو ٹائپس ہیں کون کون سی ہیں ایک ہاف کی یہ ہاف ایڈر ہے اور دوسری کیا ہے فول ایڈر ہے تو سب سے پہلے ہم ہاف ایڈر کی بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو پتہ نا چاہیے ہاف ایڈر کی دیفنیشن کیا ہاف ایڈر ایک ایسا ایڈر ہوتا ہے جو دو بائنی نمبر کو آپس میں کیا کرتا ہے ایڈ کرتا ہے اور جس کی دو انپوٹس ہوتی ہیں اور دو آوٹوٹ ہوتی ہیں دو دیفنیشن مانتے ہیں دو نمبر سے کوئی بھی کر لیں ہاف ایڈر کلاتا ہے یا پھر آپ یہ لگ دیں کہ ہاف ایڈر ایک ایسا ایڈر ہوتا ہے جس کی دو انپوٹس اور دو آوٹوٹ ہوتی ہیں ہاف ایڈر کلاتا ہے میں نے کہا کہا کہ اس کی دو انپوٹس ہوتی ہیں اور دو اس کی کیا ہیں آوٹوٹ ہوتی ہیں دو انپوٹ آپ کوئی بھی دے لیں اے بی کوئی بھی آپ دے لیں آوٹوٹ کون سی ہوتی ہے ایک اس کی ہوتی ہے سگما یعنی کہ سم اور دوسری کی ہوتی ہے کیری آوٹ ٹھیک ہے co یا carry out ٹھیک ہے اس کی دو inputs ہوتی ہیں اور دو output ہوتی ہیں ٹھیک ہے output کون کونسی ہوتی ہیں sigma اور carry out یہ بھی آپ جب long میں آئے گا اسی طریقے سے آپ لکھتے جائیں گے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اس کا آپ suitable منا لیتے ہیں جب suitable اس کا آپ منا آئیں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائیں گے دیکھیں پہلے ہی گیا ہے a b ٹھیک ہے یہ میں نے منا دیا a b ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس کی کوئی input ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں نے کیا منایا جی sigma یعنی کہ sum ٹھیک ہے اور ایک اور کیا منایا جی میں نے co carry out ٹھیک ہے یہ دو بنا لیے میں نے یہ اس کی کیا ہے دونوں اس کی یہ کیا چیزیں یہاں سے یہاں تک اس کی output ہے اس طریقے سے ہم نے table بنا لیے یہ کیا اس کی input ہے ایسے ٹھیک ہے اب اس کی دو variable تو دو variable کس طریقے سے بنتا ہے یہ میں نے آپ کو جو پریویس لیکچر تھے جب ہم گیٹس ورڈے تھے اس میں میں نے بتایا بھی تھا تو اگر آپ نے گیٹس والے میرے لیکچر زمینی دیکھیں پہلے وہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ رہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کو کیا کرنا ہے پہلے آپ نے zero one پھر zero one ٹھیک ہے یہ کیا ڈبل zero ڈبل one ٹھیک ہے یہ آپ کا بن گیا ٹیبل بن گیا اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کی اس کی دو انپوٹ دو آؤکٹ ہوتے ہیں دو آؤکٹ کیا ہوتے ہیں ایک سم ہوتے ہیں دوسری کیا ہوتے ہیں یہ کیری آؤٹ ہوتے ہیں جو ہم نے پریویس لیکچر دیکھے ہیں اس میں ہم نے سم کر کے دیکھا تھا کہ دو چیزوں وہ دو مائنی نمبرز کو جمع کس طرح کرنا ہے اور ان کا کیری آؤٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب 0 میں 0 کو اگر آئیڈ کریں تو آپ کیا آتا ہے answer 0 آتا ہے اس میں کوئی حاصل آیا نہیں ہوا تو ادھر بھی ہم کیا لگانے گے 0 لگا دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ 0 میں 1 کو آئیڈ کریں 0 میں 1 کو آئیڈ کریں تو آنسل کیا آتا ہے آپ کا پاس 1 یعنی کہ سم کیا آیا آپ کے پاس 1 ٹھیک ہے اور آؤٹ ہوت یعنی کہ کیری آؤٹ کیا آیا آپ کے پاس 0 کیونکہ کوئی ہم نے حاصل یہ ہے کیری آؤٹ آسل میں آپ کو کیا ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے اسی طرح 1 اور 0 کو اگر ایڈ کرتے ہیں تو آنسل کیا آتا ہے آپ کے پاس 1 sum sum is equal to کیا آتا ہے 1 آتا ہے اور کیری آؤٹ اس وقت بھی کیا ہوا 0 ہوا اگر 1 کو 1 میں ایڈ کریں آپ دیکھیں 1 کو 1 میں ایڈ کریں تو یہ کیا بنے گا 1 کو 1 سے ایڈ کریں تو 0 ایک کیری آؤٹ چلا جائے گا اور ایک پھر ایسے لگ جائے گا یہ میں نے پریویس لیکچر میں بھی آپ کو سمجھایا ادھر سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جہاں میں نے ایڈیشن بتائی ہے کہ ایڈیشن بائنڈی کے ایڈیشن آپ نے کرنی کیس طریقے سے ہے اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے میں نے آپ نے وہ جا کے میرا لیکچر دیکھ لیں آپ کو سمجھ لگ جائے گا دسکرپشن میں انشاءاللہ میں لیک بھی دے دوں گا آپ ادھر سے دیکھ لیجئے گا اب یہ 1 آگر 10 من گیا اس کو دوسری طریقے سے میں نے سمجھایا تھا یہ 1 آگر 1 کیا ہوتا ہے 2 کی بائنڈی کیا ہوتی ہے 10 کے ایک بلوکتی ہے 2 کی بائنڈی کیا ہوتا ہے اس لیے یہ 10 ہے اب یہ 10 جو ہوتا ہے اس 10 میں سے یہ جو 0 ہوتا ہے یہ آپ کا سم ہوتا ہے اور جو یہ ہوتا ہے یہ آپ کا کیا ہوتا ہے CO یعنی کے carry out ہوتا ہے تو سم کیا آیا آپ کے پاس 0 اور carry out کیا آیا آپ کے پاس 1 اسی طریقے سے ہم ان کو بھی کر کے دیکھ رہتے ہیں دیکھیں 0 میں سے 0 آٹ کیا تھا 0 carry out کیا آیا 0 ٹھیک ہے اب 0 میں اگر میں 1 add کرتا ہوں تو answer کیا آیا آپ کا پاس sum کیا آیا 1 اور carry out کچھ کیا نہیں 0 تو یہ کیا ہوا carry out 0 اور sum کیا ہوا 1 ٹھیک ہے یہ کیا تھا sum اور یہ کیا تھا carry out ٹھیک ہے اسی طریقے سے 1 by 1 اس کو کر لیں 1 اور 0 دیکھیں 1 اور 0 کو اگر میں add کرتا ہوں تو کیا آتا ہے 1 یہ کیا تھا آپ کا پاس sum ہمارا کوئی حاصل گیا ہے یا آیا نہیں تو وہ زیرو ہوا وہ کیا ہوا آپ کا کیری آؤٹ سی او بول دیں اس کو یہ ٹیبل بن گیا آپ کا اب ایک چیز آپ نے در دیکھنی ہے کہ آپ نے جو گیٹس پڑے تھے اس گیٹس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ دیکھیں زیرو کس وقت آ رہا ہے یہ دیکھیں ڈبل زیرو تھا زیرو آ گیا ون ون تھا تو زیرو آ گیا زیرو ون تھا ون ون زیرو تھا تو ون آیا تو اس چیز سے ہم نے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کو دیکھ رہے ہوں ہمیں یہ بتال آگا جب اس کی سیم انپوٹس ہیں نا زیرو زیرو ہیں اور سیم انپوٹ پہ کیا ہوتی ہے اور بھی لے ملتی ہے یہ کون سر گیٹ ہوتا ہے آپ کا ایکس کولوزیل آر گیٹ ہے یہ آپ کو بتا لگا ہے بھئی اب یہ کس ticker کی خصوصیت مرنی ہے کہ سیم انپوٹ ہے تو آلکوٹ لو سیم انپوٹ ہے تو آرکوڑو ڈیفرنٹ انپوٹ پہ کیا ہے آپ کا آئوپٹ کی آرہی ہے ہائی آرہی ہے تو کسریٹ کی خصوصیت ہے یہ ایکسکلوزیو آر گیٹ کی خصوصیت ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ سارا آپ کا زیرو اور ایک وانے ہیں خارم پہ آخر پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں یہ کونسی گیٹ کی خصوصی parallel یہ یہ بان رہی ہے and gate کی خصوصیت and gate کی خصوصیت کس طریقے سے بان رہی ہے دیکھیں and gate کی definition ہوتی ہے اگر ایک بھی input low جائے تو output کیا ہوتی ہے آپ کی low جاتی ہے دیکھیں 0 تھا تو 0 چلا گئی یہاں 0 تھا یہ بھی 0 آگیا اب دیکھیں یہ 1 تھا لیکن یہ 0 تھا اس ویسے یہ بھی 0 ہو گئی ہے یہ دونوں 1 1 تھا اس لیے یہ بان ہو گیا ٹھیک ہے تو and gate کی یہ خصوصیت ہے کہ دونوں input high ہو تو output آپ کو high ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے میں پتہ لگا ہے کہ جو اس کے output جو gate بنیں گے وہ ایک exclusive R gate بنے گا اور دوسرے گا and gate بنے گا ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں یہاں پر اوپر ہی اب دیکھیں دو inputs ہیں اس کی A اور B میں نے اس کو نام دے دیا A کا اس کو B کا نام دے دیا ٹھیک ہے ایک آپ کا gate بن جار رہا ہے کیا ہم بان رہا ہے exclusive R gate exclusive R gate کا یہ سیمبل ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم لکھیں گے sigma یا sum ٹھیک ہے اور دوسرا گیا بار رہا ہے آپ کا and gate اس کی بھی input کیا ہے A اور B ہے جو پیچھے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے آپ اس کو اس طریقے سے بنائیے گا یہاں سے ایسے یہاں کے jumper bar کی طرح تو یہ آپ کا کیا ادھر لگانا ہے آپ نے and gate and gate کا سیمبل آپ کو بتایا وہاں پیچھلے لیکچر میں یہ کیا ہوتا ہے آپ کا یہ and gate بن گیا آپ کا یہ exclusive R gate تھا یہ آپ کا کیا ہے and gate اور output آپ کی کیا آئے گی ادھر output کیا لکھیں گے CO carry out یہ آپ کی کیا ہوتی ہے carry out ہوتی جو یہاں لکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے carry out یہاں تھا and gate پہ میں نے and gate پہ carry out لگایا ہے sum کس پہ تھا exclusive R gate پہ میں نے exclusive R gate پہ sum لگایا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے بھی آپ ٹیلی کر سکتے ہیں دیکھیں میں اگرتا ہوں جی یہاں سے میں 0 اور 1 ٹھیک ہے یہ 0 یہاں پر بھی جائے گا اور یہ 0 یہاں پر بھی آئے گا اس جگہ پر بھی ٹھیک ہے اب یہ 1 تھا یہ 1 یہاں پر بھی جائے گا اس جگہ پر اور یہ 1 ادھر بھی آ جائے گا ٹھیک ہے 0 اور 1 تھا input اگر different ہونا and gate کی تو output آپ کے پاس کیا آتی ہے 0 ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہاں 0 تھا اور یہ کیا ہے 1 ہے 0 اور 1 ہے different input پہ exclusive R gate میں کیا ہوتی ہے output کیا آتی ہے آپ کی 1 ٹھیک ہے اب اسی کو دیکھ لیں میں نے یہ کیا لیا تھا 0 یہ 1 A 0 لیا تھا میں نے ٹھیک ہے اور B میں نے کیا لیا تھا 1 لیا تھا تو آپ کا sum کیا آیا 1 دیکھیں 1 آ گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے بعد carry out کیا تھا 0 یہ دیکھیں carry out 0 آ گیا ٹھیک ہے variations اسی طریقے آخر example کو میں آپ کو بتا رہا ہوں آخر example ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں A is equal to 1 ہے اور B is equal to B 1 ہے ٹھیک ہے already پہلے بھی B تھا اب یہ 1 ادھر بھی چلا گیا exclusive R gate کی input میں اور یہی 1 یہاں سے اس جگہ پر بھی آ گیا ٹھیک ہے اب یہ 1 تھا یہ 1 ادھر بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ 1 یہاں یہاں سے ہوتا ہوا end gate کے اس جگہ پر بھی 1 آ گیا ہے ٹھیک ہے اب end gate کی خصوصیت کیاتی ہے دونوں اگر input high ہو تو output high ملتی ہے اب یہ 1 1 تھا تو output کیا یہ کس کی 1 ٹھیک ہے اب یہ بھی باننا ہے یہ بھی باننا ہے سیم input پہ exclusive R gate کی جو output ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے 0 یہ دیکھیں 0 اب دیکھ لیتے ہیں یہ 1 1 input دی ہم نے exclusive R gate کی output 0 ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ carry out کی کیا ہوئی 1 یہاں کے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ circuit سے بھی tele کر سکتے ہیں اپنے اس circuit سے بھی circuit سے اور truth table دونوں سے آپ اس کو tele کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے سمجھایا ہے اب آپ کو سن یہ پیدا ہوتا آپ نے اگر پیپر میں یہ لونگ سن آجاتا ہے آپ نے لکھنا کس طریقے سے دیشنال لکھنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یہ table بھی بنا لینا ہے اور یہ diagram بھی بنانے آج ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے آپ کو tele کروایا کہ یہ اور یہ چیز دونوں سیم ہے ٹھیک ہے ادھر میں نے HF HF بھی لی سکتے ہیں یعنی کہ half header اس کو اس طرح کیسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اچھا جی اب آپ نے لکھنا ہے کس طریقے سے میں جو چیز آپ کو بتا رہا تھا آپ نے لکھنا ہے جی دیکھیں A is equal to zero and B is equal to zero ٹھیک ہے نا تو اس وقت آپ نے لکھنا ہے then Sigma Sigma کیا ہے zero اور carry out کیا ہے zero اسی طرح آپ نے چار پوائنٹ لکھنے پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جب A کیا ہوتا ہے آپ کا zero اور B one ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا Sigma کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے اور carry out کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے اسی طریقے سے next point میں لکھیں گے کہ جب آپ کا A one ہوتا ہے اور B zero ہوتا ہے تو اس وقت سام آپ کا one ہوتا ہے یعنی کہ Sigma one ہوتا ہے carry out آپ کا zero ہوتا ہے next point میں پھر آپ کے لکھیں گے جب A اور B دونوں one ہوتا ہے تو سگما آپ کا کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے اور carry out آپ کا کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے چاروں پوائنٹ لکھنے ہوں گے اور جو definition میں نے آپ کو بتا یہ وہ لکھنے ہوگی یہ اس کا سیمبل بنانا ہوگا table اور یہ diagram بھی آپ کو بنانا ہوگی half adder using end gate یعنی کہ end gate کو use کرتے ہوئے ہم نے کوئی half adder بنانا ہے دیکھیں جی half adder ہے using end gate کے اندر یہ پڑھ لیا آپ سرکر پہلے پڑھ چکے ہیں یہ کوئی آپ کا کیا ہے پیچھے میں نے آپ کو پڑھ چکا ہوں یہ اور یہ table کے بارے میں اب اس نے کہا ہے using end gate آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بنانا ہے half adder بنانا ہے using end gate آپ نے کیا کرنا ہے half adder بنانا ہے میں نے یہ ایک سرکر بنا لیا ہے اس میں کیا کہ یہ دو end gate اور ایک اور gate لگا دیا ہے یہ دیکھیں اس اے کے پر بھی کوئی بار ہے اس بے پر بھی کوئی بار ہے اب ان دونوں کا اپریشن لکھیں بولیں ایکسپریشن لکھیں تو کیا آئے گا a bar dot b کیونکہ end gate multiply کا کام کرتا ہے تو multiply کا نشان لگاتے ہیں ہم dot کے ذریعے بولیں ایکسپریشن میں ٹھیک ہے یہ کتنا آجے گا اب کا a dot b dash ٹھیک ہے اب یہ r gate لگا ہوا r gate ان دونوں کو کیا کرتے گا add کرتے گا یعنی کہ جمع کرتے گا a bar dot b plus a dot b bar ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ سمعے لگ گیا آپ کو اب دیکھیں کوئی بھی value ہم اس میں اگر put کرتے ہیں put کر کے ہم یہ والی values اس میں نکال سکتے ہیں کس کی نکال سکتے ہیں ہم r gate کی نکال سکتے ہیں یعنی کہ جو exclusive r gate آپ کا لگایا تھا اس کو ہم نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا exclusive r gate کی output اس کے ذریعے بھی ہم نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے let's suppose میں کہہ دیتا ہوں یہ والی input لے لے تا ہوں one one a one b one ٹھیک ہے اب a کے پر بار ہے a اس کو کیا کر دے گا zero b one ہی رہے گا یہ آپ اس میں multiply ہوں گے آپ اس میں answer کیا آگا zero zero and one کو multiply کر رہے ہیں answer کیا آتا ہے آپ کا zero آتا ہے ٹھیک ہے یہ zero اس جگہ پر چلا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں a پہ ہم نے کیا دیئے تھا one اور b پہ بھی ہم نے کیا دیئے تھا one لیکن v a b bar ہے یہ اس کو zero کر دے گا یہ one ہو جائے گا ان دونوں کا اپس میں multiply کریں گے تو zero آجے گا یہ بھی zero ادھر آجے گا اور r gate کیا کرتا ہے دونوں input کو جمع کر دیتا ہے یہ zero آجے گا دیکھیں آپ کا zero آگیا same آگی اچھا کوئی اور input بھی لے کے اس کو ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو میں raise کر لیتا اندر سے ٹھیک ہے میں one اور zero لے جاتا ہوں یعنی کہ a one کر دیتا ہوں b zero a one b zero ٹھیک ہے تو یہ a باہر ہے تو one کو کیا کر دے گا zero یہ zero آجے گا یہ بھی zero آجے گا یہ zero اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ کیا کرے گا جی دیکھیں b میں نے zero لے گا zero سے یہ کیا ہو گیا one کیونکہ یہ b کے پر باہر ہے one one اور one one آجے گا یہاں پر one آجے گا one اور zero کو add کریں تو one ٹھیک ہے output کیا ہی one کس وقت جب آپ کا کیا تھا one zero تھا output آپ کی one آئی ٹھیک ہے جی اس طرح یہ عمل کرتا ہے یعنی کہ جو ہم نے circle بنایا ہے یہ بالکل ٹھیک بنایا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم proper circle کی شکر میں لیتے ہیں جیسے میں نے a bar رہایا ہے a bar کیا ہوتا ہے آپ کا inverter کو زائے کرتا ہے اس طریقے سے ہم سارے circle بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے using end gate بنانا ہے یہ میں نے ایک end gate بنا دیا یہ میں نے دوسرا کو end gate بنا دیا ٹھیک ہے نا ان کو ختم کر کے اس exclusive R gate کو میں نے ختم کر کے یہ پورا circuit بنایا تھا یہ circuit میں وہاں بنا لوں گا اور یہ end gate ہے اس کو بھی میں لے دا بنا لوں گا ٹھیک ہے ڈیسرنس یہ end gate اور یہ دو end gate ہیں جو exclusive R کو ختم کر کے میں نے لگایا تھے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ دیکھیں کہ اس اوپر والے end gate کی جو پہلی input ہے دو input ہے اس میں a bar ہے اور b ہے یعنی کہ یہ input آپ کی آنی ہے وہ a bar آئی گی اور یہ آپ کی آئی گی simple b آئی گی اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں اس کی input کیا b bar ہے اور a ہے اس کی input کیا آئی گی b bar اور یہ کیا آئی گی این دونوں کا پھر کیا ہوگا r بنے گا اور اس کی کیا inputs ہوں گی دیکھیں اس کی تو simple کیا ہے a b یعنی کہ a ہوگی اور یہ b ہوگی ٹھیک ہے اچھ یہاں میں کوئی inverter لگا دیتا ہوں اس طریقے سے یہاں پر بھی میں کوئی inverter لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی input a bar ہے اور اس کو میں گھر دیتا ہوں اس کے سام ملا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے a آ رہا ہوگا اور ادھر جا کے کیا باندھے گا a باہر باندھے گا یہاں پر کیا ہوگا b ہوگا یہاں پر کیا بندھے گا b باہر باندھے گا ٹھیک اٹھیک اٹھیک یہ میں نے گیٹس والے لیکچر میں یہ سارے چیزیں سمجھائی ہیں آپ نے اگر وہ چیزیں نہیں دیکھیں ان چیزوں کو پہلے آپ گیٹس کے لیکچر دیکھ لیں پھر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو پلیلیسٹ میں چیزیں سارے لیکچر آپ پڑھے میں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں انشاءاللہ تو وہاں سے بھی دیکھ لیجئے آپ اب دیکھیں یہ بی بار ہے اور یہ سمپل بی ہے اس پہ آپ کو نے کون سی دینی بی انپوٹ دینی ہے میں نے بی دی دی یہ دیکھیں اس پر سمپل اے یہ دیکھیں میں اے لے کے آیا یہاں پر ایسے ملا دی اس کے ساتھ یہ کون سی بی بار تو میں یہاں ساتھ اس کو شارٹ کر دی اب یہ کون سی ہوگی آپ کی سگ یعنی سم یہ آل گیٹ ہے یہ بھی آل گیٹ ہے اور یہ بھی آپ آل گیٹ اب اس کا بولین ایس بار بی اب دیکھیں اس کا بنے گا ای بار بی اس کا بنے گا بار اور یہ کیا بنے گا آر کر دے گا اس کو آر کر دے گا تو یہ بنے گا بار بی پلس ای ڈوٹ بی بار ٹھیک ایس یہ دیکھیں یہ والی آؤپوٹ اور یہ والی آؤپوٹ سیم ہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ریزلٹ سیم ہی آئے گا آؤپوٹ میں نے آپ کو یہاں سے ٹیلی کر کے بھی بتا دیئے تھا یہ بلکل سیمپل ہے اور انٹریسٹنگ اور مزید آتا ہے ان کو کرنے میں تو ایک در مرتبہ آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت ایزی لگے گا ہم نے آج فل ایڈر کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آپ کو ساتھ تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے ابھی تک جس نے ماری چینل کو سسکرائب نہیں ایسا لاجک سرکٹ ہوتا ہے جو تین انپوٹس اور دو آؤپوٹ پر مشتمل ہوتا ہے فل ایڈر کے لاتا ہے یا آپ اس کو اس طرح اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کی دیفنیشن اس طرح پر لکھ سکتے ہیں آپ کہ ایسا لاجک سرکٹ جو تین انپوٹس کو جمع کرتا ہے اور جو دو آؤپوٹ پر مشتمل ہوتا ہے فل ایڈر کے لاتا ہے اچھا جی یہ میں نے اس کی بلانک ڈیاگرام بنا دی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹرو ٹیبل سمجھاؤں گا ٹرو ٹیبل سمجھانے کے بعد یہ ساری میں آپ کو ٹیلی کروا دوں گا اس کے علاوہ بھی آپ اس کی ایک ایک اوہ ڈیفنیشن بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا لاجک سرکٹ ہوتا ہے جو دو ہاف ایڈر اور ایک آؤر گیٹ پر مشتمل ہوتا ہے فل ایڈر کے لاتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں اب 0 پلس 0 پلس 1 کیا ہوگا جمع کریں گے تو 1 ہو جائے گا کوئی حاصل تھا نہیں یعنی کہ carry out 0 ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح 0 1 0 کیا ہو جائے گا سم کیا ہوگا 1 اور اب carry out بھی 0 ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں 0 1 1 اب دیکھیں 0 1 1 ان کو ہم add کریں تو کیا آتا ہے 1 1 10 ہوتا ہے 0 1 carry چلا جاتا ہے پھر 1 ایسے آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا آتا ہے CEO یہ ہے اور یہ آپ کو کیا ہے sum یعنی کہ sum ہے ٹھیک ہے تو یہ sum کی جگہ پہ ہم کیا رہا جائیں گے 0 اور carry out کیا لکھیں گے 1 ٹھیک ہے یہ میں details اپنے لیکچرز میں آپ کو سمجھایا بھی ہے اچھے آپ دیکھیں 1 0 تو کیا ہوگا 1 آپ کو سم آجا جائے گا 0 کیا ہوگا carry out ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں 101 آپ دیکھیں 101 1 میں 0 ایڈ کیا تو 1 1 میں 1 ایڈ کیا تو 0 اور 1 کیا چلا گیا آپ کا carry تو یہ آپ کا کیا جگہ carry اور یہ آپ کا کیا جگہ sum ٹھیک ہے تو 1 آپ لکھ دیں گے ادھر اور 0 آپ لکھ دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اسی طرح 110 110 سیم وہی چیز ہوگی 0 ادھر آجا جگہ اور 1 کیا ہوگا carry تو ہم لگائیں گے 1 اور یہاں پر ہم کیا لگائیں گے اس کو مجھے ایسا لکھ دیتا 1 یہاں پر 0 لگا دیں گے اسی طرح 11 دیکھیں 11 اس کو ایڈ کریں 11 10 10 10 اور 1 کیا ہوتا ہے 11 ایک carry چلا جائے گا پھر 1 آجے گا یعنی ایک carry ہوگا اس میں اور ایک کیا ہوگا آپ کا سام ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لگائیں گے 11 ٹھیک ہے ڈیرسونس اب اس کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے دو پار بنا لیں 4 4 بیٹس کے یہ دیکھیں یہ 4 بیٹس ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی 4 بیٹس ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کا کیا ہوتا half ایڈر بان رہا ہے یہ آپ کا half ایڈر ہی بار رہا ہے جو ہم نے پریویس میں جو اس لیے وہ کہتا ہے پل ایڈر میں کہ یہ دو half ایڈر اور ایک کیا ہوتا ہے آر گیٹ پر مشتمل ہوتا ہے یہ اور یہ ایڈر ایک دوسرے کینورس ہے یہ دیکھیں یہ 0 تھا یہ 1 تھا یہ 0 یہ 1 تھا یہ 0 یہ 0 تھا یہ دونوں تو ایک دوسرے کے الیٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اس ٹیبل کی سمجھ آگی آپ کو ایڈیشن کی سمجھ آگی اس کو میں نے ایڈیشن کیس طریقے سے کی ہے میں نے دو half ایڈر بنائے ان کے ساتھ ایک ایک کیا بنا دی ہے میں نے آر گر بنا دی ہے ٹھیک ہے اس کی دو اوپٹ میں بتائی اوٹ اور سگمہ بنا کی تین انپٹ ہیں کون کون سی سی ان ا اور ب اب اس میں بنیادی جو فرق ہوتا ہے وہ سی ان کا ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کی سی آؤپٹ ہوتی ہے وہ اس کو ایکس 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 صلائیت رکھتا ہے لیکن ہاف ایڈر جو ہوتا ہے وہ کیا رکھتا ان میں بنیادی فرق دونوں میں یہ ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے خیر میں نے یہ ٹوٹیبل بنا دی ہے اور یہ ڈیائیگرام بنا دی تو اس کو تیلی کر دیکھ لیتے دیکھیں سین آپ کی میں کہت کو اس ایک انپٹ لے لیتا ہوں میں یہ انپٹ پہ کیا ہوتا ایک سو آر گیت آپ کا یہ انٹ گیت ہے یہ بھی ایک سو آر گیت ہے اور یہ آپ گیت ہے ٹھیک ہے سیم انپٹ آؤٹ پٹ آپ کی لوگ ہوگی ٹھیک ہے ادھر بھی بان ادھر بھی بان آؤٹ پٹ آپ کی آئی ہوگی یعنی کہ وال ہوگی یہ آن یہ بھی 0 ہے اور یہ 0 یہ 0 یہ آئے گا ٹھیک ہے تو 0 1 کو آئی آج گا آپ پاس 1 آپ دیکھیں لیں تو carry out 1 ہونا چاہیے sigma 0 ہونا چاہیے یہ دیکھیں sigma 0 ہے ٹھیک ہے carry out آپ کا میں نکال ہے 1 اور یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے 1 1 جب آپ کے ایزام میں لونگ میں آجاتا تو آپ نے لکھنا کیا ہے لکھنا کس طرح سے ہے وہ سب سے پہلے آپ نے کیا اگر نائے پھول ایڈر کے ایڈنگ دیکھیں اس کے بعد دیکھ دیکھ دیں دیکھ 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 اس کے دائیگرام آپ بنانی دیا اس میں اور اس میں پھوٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل بنا لیں گے آپ ٹیبل لیے کیوں اس کے 3 ویرئیبیل ہیں آپ نے کس طرح چلائیں گے یہ آٹ فگر تک آپ نے اس طرح سے چلانا یہ ٹیبل اس طرح سے بن جائے گا اس کے بعد آپ نائے سیگمہ اور کری آؤٹ کرنا مطلب آئیڈ کرنا آئیڈ 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 پوائنٹ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیرسوٹس امید ہے ڈیرسوٹس آج کی اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی میں نے بڑے شار طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو جاتے جاتے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا ابھی تک جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتے رہیں اپنے اشارت کی گا نیکس نیکس میں پھر ملاگات ہوگی اللہ حافظ